ام سلیم کا بیٹا ہے انس بن مالک انس بیٹا ہے اور مالک بن نظر اس کا شوہر ہے اس کے شوہر کہیں تجارت کے لئے گئے ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ جم مدینہ ہے اور محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے درمیان کلمہ توحید رکھی اور لوگوں کے درمیان بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے جن معبود کی تمہیں عبادت کیا کرتے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے ہیں جن کو تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پائر بناتے ہو ہاتھ بناتے ہو جس کا مجسمہ بناتے ہو جس کا اسٹیچیو بناتے ہو اور فیوسی کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو یہ کتنی بیکار کی بات ہے یہ عقل سے باہر کی بات ہے یہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے یہ مکہ کے سرزمین کے اندر اور مدینہ کی دھرتی کی اوپر مدینہ کی دھرتی میں جناب محمد رسول اللہ نے جب یہ ایسی باتیں رکھی تو مالک بن نصر کی بیوی ام سلیم ام سلیم نے جب یہ آواز سنی اور ام سلیم نے بھی غور و فکر کیا کہ محمد رسول اللہ تو صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے ہم لکڑیوں کو جمع کریں اور لکڑیوں کو ایک مجسمے کے شکل میں بنائیں اور ایک اسٹیچیو بنائیں پھر ہم اس کو بھگوان کا روپ دے دیں اس کو اللہ اور اس کو گوڑ کا مانیتہ دے دیں اس کو ہم اپنا بھگوان کہنے لگے اپنا رب کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد نبدو ورسول شہر نہیں آیا تھا بیوی نے کلمہ پڑھ لیا اب بیوی کے گود میں حضرتِ انس ہیں بیوی کے گود میں حضرتِ انس ہیں اب ماں ہے اور اس بیٹی اس بیٹا کو گود میں دودھ بھی پلا رہی ہے اور لا الہ الا اللہ بلوانے لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے اللہ اللہ بول رہی ہے بچہ کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اس کی ماں اس بچے کو اللہ اللہ بلوانے کی کوشش کر رہی ہے شہر آیا کما کر کے باہر سے ملک شام سے واپس لوٹا کسی نے بتایا تمہاری بیوی جانتے ہو تمہارے خلاف ہو گئی ہے کیا ہوا جائیے تو گھر میں دیکھئے کیا ہوا ہے گھر کے اندر جیسے شہر ہزبین انٹری کیا اس نے دیکھا کہ اس کے بیوی اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کا ورد کر آ رہی ہے اور اپنے بچے کو اللہ اللہ بولوانے ہیں شہر نے کہا کیا کر رہی ہو تم کس اللہ کا نام لے رہی ہو کہا میرے شہر اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے خالق ہے اس اللہ کے سامنے اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو اس ہی اللہ کا نام لینے کی کوشش کرو اور تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھوں میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ چکی ہوں اور میں اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ پڑھوانے کے کوشش کر رہی ہوں شوہر غصے میں تھا بول کی نکل گیا کہ جب تک تم اس کلمہ کا انکار نہیں کرو گی میں تمہارے گھر میں ہی آؤں گا یہ بول کر کے نکل گیا اور باہر چلا گیا اور اتنا دور چلا گیا کہ اس کے کسی دشمند ہے اس کو قتل کر دیا لیکن یہ عورت اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہے اپنے بچے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ قرار کرو رہی ہے آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو ہماری لڑکیوں اپنے بچوں کے سامنے گانا گاتی ہے ہماری لڑکیوں بچے کے سامنے گانا گا رہی ہے اور ترہ ترہ کی باتیں کر رہی ہے شیریل دیکھ رہی ہے اب ذرا بتا او Liberے کے ذہن کے اندر کونسی باتیں نقصہ ہوں گی کونسی باتیں اس کے ذہن کے اندر بیٹھے گی بتاؤ میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ پر کیا کردار ہونا چاہیے آپ کے گوز سے جو بچہ باہر رہتا ہے وہ بچہ اللہ کا نام سننا چاہیے وہ بچہ قرآن کی آیتیں سننا چاہیے آج ہمارے گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول نہیں ہے آج ہمارے گھر کے اندر قرآن کی آیتیں نہیں بجائی جاتی ہے آج ہمارے گھر کے اندر گانوں کی آواز آیا کرتی ہے میرے بھائیوں وہ بچہ کیسے اللہ کو جانے گا وہ بچہ کیسے اسلام کو جانے گا وہ بچہ کیسے جناب محمد الرسول اللہ کو جانے گا کبھی کبھی اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیسے جانے گا بچہ خالی جلسہ میں چلے آئیے کا تو اسلام کے بارے میں جانکاری ہو جائے گی نہیں ہوگا چھوٹا سا بچہ ہے زبزب بڑا ہو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروو اولادکم بسلا جب بچہ سات سال کہو تو بچہ کو نماز پڑھنے کا حکم دو باپ ہو بیٹا کو نماز پڑھنے کا حکم دو ماں ہو بیٹی کو نماز پڑھنے کا حکم دو بیٹا کو نماز پڑھنے کا حکم دو آئی بیٹا چلو اب تم چھ سات سال کے ہو چکے ہو اب تم نماز پڑھو دیکھو معزن نے آزان دے دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ معزن نے آزان دے دیا اب آزان کی بعد ہمارا کام یہی ہے کہ عبادت کرنا آئی میرے بیٹے اسی کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَئِ إِلَّا لِيَابُدُونَ آئی میرے بیٹے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے آئی میرے بیٹے چلے عبادت کر لے اللہ نے صرف کھانے کے لئے نہیں بھیجا ہے صرف انچوائے کے لئے نہیں بھیجا صرف سونے کے لئے نہیں بھیجا ہے آئی میرے بیٹے چلے عبادت کر لے اپنے بیٹے کو مسجد کتب لے کر کے جاؤ اور عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں وہ نماز پڑھے تو اپنے بیٹی سے بھی کہیں آئی میری بیٹی تم بھی نماز پڑھ لو اب اماں نماز پڑھے گی تو بیٹی بھی نماز پڑھے گی کیونکہ بیٹیاں یا بچے اپنے ماں باپ کی کوپی کیا کرتے ہیں بیٹا جیسا باپ جیسا کرتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی کرتا ہے باپ جیسا کرتا بیٹا بھی ویسا ہی کرتا ہے ماں جیسا کرتی ہے بیٹی بھی ویسا ہی کرتی ہے اسی وجہ سے امامی کائنات نے فرمایا تھا ہر بچہ اسلام کے پر پیدا ہوتا ہے اب اگر بابا آپ اس کو چاہے تو یہودی بنا دے نصرانی بنا دے مجوسی بنا دے یا یہ کہو کہ باپ چاہے تو اس کو بھی نوازی بنا دی ماں چاہے تو اس کو بھی پردہ والی بنا دی اگر ماں بھی پردہ ہو کر کے گھوما کرتی ہے تو اس کی بیٹی بھی بھی پردہ ہو کر کے گھومے گی ماں اگر گانا سنا کرتی ہے تو بیٹی بھی گانا سنے گی باپ اگر گھٹکا کھاتا ہے سکریٹ پیتا ہے پیڑی پیتا ہے تو اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کو دیکھ کر کے وہی کام کرے گا اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ نے باقیدہ تعلیم دی اور سبحشا دی اور بتایا یہ بچہ چھوٹا ہے اس کو ابھی دنیا کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے اس بچہ کا پہلا مدرسہ اس بچہ کا وہی ماں باپ ہے اس کا گھر ہے پہلا مدرسہ اس کے ماں کا گود ہے اب ماں اپنے بچے کو ماں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہے وہ ایسا بنا سکتی ہے